سلام علیکم ویڈیو میں لو برڈ کے لیے بجریز کے لیے اور کوکٹیل کے لیے بیڈنگ سیزن میں جو ہم سیڈ مکس استعمال کرتے ہیں اس کی میں تیاری آپ کو کر کے دکھاؤں گا کہ ہم نے کون کون سی چیزیں استعمال کرنی ہیں کس مقدار میں استعمال کرنی ہیں یہ میں سکرین میں آپ کو 20 کلو سیڈ مکس تیار کرنے کے لیے چیزیں دکھا رہا ہوں تو یہ میں اب توڑے سے باہر نکالنے کے سب سے پہلے ساری چیزیں اچھا آپ نے اگر 20 کلو سے کم بنوانا ہے سیڈ مکس تو اس حساب سے آپ جو ہے وہ ریشو کلکولیٹ کر لیجئے گا میں ایک ایک چیز کی تفصیل کے ساتھ اس کی کوانٹیٹی اور اس کی جو وہ ٹوٹل سیڈ مکس ہے وہ بتاؤں گا یہ فیلال میں ساڑھے انیس کلو جو ہے تقریبا سیڈ مکس تیار کر رہا ہوں اس کے لیے میں نے چیزیں لگ لگ مگوائی تھی تاکہ میں آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکوں کہ کونسی چیز کس حساب سے آپ نے مگوانی ہے اس کی کت کونٹیٹی رکھنی ہے تو سب سے پہلے اس ساری چیزوں کو توڑے سے باہر نکال لیتے ہیں پھر ایک ایک چیز کو میں جو ہے وہ کھول کے آپ کو دکھا کے کیا چیز ہے تو اس حساب سے ہم ایڈ کریں گے اچھا آپ نے اس یہ جو میں سیڈ مکس تیار کروں گا یہ بریڈنگ سیزن کے لیے بہترین سیڈ مکس ہے بس آپ نے اس میں ایک سے دو چیزیں جو ہیں وہ جب سردیاں زیادہ آ جائیں گی ان جو ایک دو چیزوں کا جو ہے وہ مزید کونٹیٹی بڑھا دینی ہے جی جیسے کہ سورج مکھی ہو گیا یا وہ ہو گیا کنیری ہو گئی ان دو چیزوں کی آپ نے کنیری جو ہے وہ پروٹین کا بہت اچھا سورس ہوتا ہے جو جب چکس ہے چوبے ہوتے ہیں تو چکس کا جو گروت ہے کنیری کے وجہ سے بہت اچھی ہوتے ہیں ان کا سائز بہت اچھا ہوتا ہے ان کی فیدر کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے اور اسی طرح جو سورج مکھی کے بیج ہوتے ہیں وہ سردیوں میں جو برڈ کو ان کو گرم رکھنے میں بڑے ہیلپ کرتے ہیں کیونکہ ان کی تصحیر بہت گرم ہے تو اس لیہا اس وجہ سے میں جو سورج مکھی کے بیج ہیں وہ ان کی کونٹیٹی کافی کم رکھوں گا تو آپ نے ایسا ہی کرنا ہے باقی سب چیزوں کی کونٹیٹی آپ نے سیم رکھنی ہے بس سورج مکھی کے بیج اور جو ہے کنیری ہے اس دو ان دونوں کی کونٹیٹی آپ نے تھوڑی سے بڑھا دینی ہے فرض کریں اب میں یہ میں نے ایک کے جی جو ہے وہ سورج مکھی کے بیج میں ہوئے ہیں اور اب میں اس میں سارے نہیں ڈالوں گا تو جب سردیاں آئیں گی یا بریڈنگ سیزن چل رہا ہوگا تو ت میں اگر 20 کلو سیڈ مکس بناتا ہوں تو اس میں میں ایک کلو سارے کر سارے ڈالوں گا تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور دانا میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں یہ سب سے پہلے میں نے یہ بھنگ کا شاپر کھولا ہے یہ میں نے 20 کلو سیڈ مکس کے لیے ایک کلو جو ہے وہ بھنگ مگوائی ہے بھنگ کے میج بہت اچھی جو ہے وہ برڈ بڑے شوک سے کھاتے ہیں وہ لو برڈ ہو گئے بچریز ہو گئے کوکٹیل ہو گئے تو یہ ایک کلو جو ہے وہ سیڈ مکس میں جو یہ بھنگ کی بھی جو شامل کروں گا 20 کلو سیڈ مکس میں اگر آپ کم بنوا رہے ہیں تو آپ اس حساب سے کم شامل کیجئے گا یہ دوسرے نومر پر جائی ہے جائی میں نے 10 کلو مگوائی ہے 20 کلو سیڈ مکس کے لیے تو یہ میں نیچے فرش پہی جو کہ میرا جو سیڈ مکس تھا وہ زیادہ تھا اس لیے میں نیچے فرش پہی ڈال کے تو مکس کر رہا ہوں اچھے طریقے سے مکس بھی ہو جائے گا یہ اب میں آپ کو دیسی کنگنی دکھا رہا ہوں یہ 20 کلو سیڈ م لوگ جو ہیں وہ لال کنگنی بھی شامل کرتے ہیں اور اس میں اور بھی ایک دو چیزیں چام کرتے ہیں لیکن میں یہ لال کنگنی بھی شامل نہیں کرتا میں صرف دیسی اور گول کنگنی صرف شامل کرتا ہوں اب یہ میں آپ کو سکرین پر چونہ دکھا رہا ہوں جس کو ہم چاول جو ہوتے ہیں وہ چھلکے سمیت جو ہوتے ہیں جس کو منجی بھی کہتے ہیں پنجابی میں یہ میں عدد کے لیے شامل کروں گا یہ خاص اور پر لوگ برڈ میں میل کے لیے بہت اچھی چیز ہے فرٹیلٹی کو بڑھاتا ہے جو برڈ جو ہیں وہ انفرٹیلٹی لے کروارے رہتے ہیں میر وہ ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے یہ باجرہ آپ کو سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ میں نے ایک کلو شامل کریں گے بیس کلو سیڈ مکس اپنے قوانٹرٹی ذہن میں رکھنی ہے جس حساب سے میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں اب میں یہ بیس کلو سیڈ مکس کے لیے آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں تو ایک کلو ہم نے باجرہ شامل کر دی ہے اب اگلے نمبر پر آجیں تو یہ ہمارے پاس ہے سوانک سوان زیادہ بھی کرتے ہوں گے لیکن میں ان کی سکی قوانٹرٹ تھوڑی کم بھی رکھتا ہوں تو کیونکہ یہ بہت باریک سے ہوتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ برڈ بھی زیادہ اچھے طریقے سے کھا نہیں سکتے تو اس لیے میں یہ آدھا کلو شامل کروں گا بیس کلو دانے میں تو اس کے بعد آجیں یہ کرتم ہے کرتم بھی برڈ جو ہیں وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں لف برڈ ہو گئے کوکٹیل ہو گئے یہ آپ فینچز وغیرہ کو یہ جو سیڈ مکس ہے وہ ڈال سکتے ہیں یہ آد وہ استعمال کریں گے چونکہ اب آپ کا پتہ کہ برڈی سیزن جو ہے وہ آنے والا ہے ایک ٹیڑھ مہینے تک تو اس کی تیاری شروع کرنے کے لیے یہ میں نے تیار کر رہا ہوں اب یہ جی گول کنگنی ہے دیسی کنگنی بھی تین کلو اور گول کنگنی بھی تین کلو جتنے بھی آپ سیڈ مکس تیار کریں گے دس کلو ہو پندرہ کلو ہو دیس کلو ہو دیسی اور گول کنگنی کی جو ہے وہ کونٹیٹی وہ سیم ہوتی ہے اس کی سیم اقدار ہوتی ہے اور اسی طرح جو ہے وہ چین اور کنیری ان دوں چیزوں کی جو ہے کانٹیٹی سیم ہوتی ہے تو آپ جتنا بھی تانہ بنوائے تو تو اس جو میں آپ کو bunches بیس کلو کے حساب سے بتا رہا ہوں تو اس ساب سے آپ کے لیجئے گا جو ہے اس میں اب میں چینا شامل کر رہا ہوں چینا جو میں نے بیس کلو سیڈ مکس کے لیے مگوایا میں نے چھے کلو چینا مگوایا تو آپ کو اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سیم یہ جو میں کوئنٹیٹیس بتا رہا ہوں سیم رکھ رہی ہیں آپ انیس 20 کا اس میں فرق بھی کر سکتے ہیں وہ اس طرح کوئی خ خاص جو ہے وہ ایشو نہیں ہے چھے کلو چینہ جا رہا ہے جی سیڈ مکس میں اچھا یہ ساری چیزیں آپ نے اس میں شامل کر لینی ہے اس کے بعد چینے کے بعد ابھی جو ہے وہ سورج مکھ کے بیج جائیں گے سورج مکھ کے بیج میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ جو ایک تو چیزیں ہیں جن کی مقدار آپ نے بریڈنگ سیزن کے دوران بڑھا دی لی ہے یعنی کہ جب سردیاں آ جائیں گی ان میں ایک چیز سورج مکھی ہے اب بھی میں نے 20 کلو کے سورج مکھ کے ساپ سے ایک کلو جو ہے وہ سورج مکھی کے بیج مگوائے تھے لیکن یہ سارے میں شامل نہیں کروں گا اس میں میں صرف اور صرف تقریباً اندازے سے آدھا کلو شامل کروں گا کیونکہ ابھی گرمی ہے تو سورج مکھی کے بیج زیادہ دینا ٹھیک نہیں ہے برڈ کو کیونکہ اس کی تصیر بہت گرم ہوتی ہے اس کے اندر اوئل بھی ہوتا ہے تو خدا نہ خاصتہ یہ زیادہ بیج دینے سے وہ برڈ جو ہے وہ سٹریس میں بھی جا سکتا ہے کیونکہ زیادہ گرم چیز آپ نے اس کو دے دی ہے تو یہ آپ نے کام ہی رکھنا ہے تو یہ میں تقریباً آدھا کلو میں نے شامل کر دی ہیں اب جیسے یہ بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہو جائے گا جیسے کہ تقریباً دسمبر جنوری آ جائے گا جب فل سردی ہوگی تو تب میں اگر فور ایس کلو دانا بنوانگا تو میں اس میں پورے ایک کلو جو ہے وہ جو سورج مکھی کی بیجے شامل کر دوں گا اب یہ میں آپ کو کنیری دکھا رہا ہوں کنیری بھی جائے گی اس میں کنیری اچھا آپ نے ایک ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ جتنا بھی دانا بنوانے ہیں کنیری اور چینہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے ان دونوں کی جو کونٹیٹی ہے وہ سیم ہوتی ہے لیکن چونکہ میں نے اس میں چینہ جو ہے وہ چھے کلو شامل کیا ہے اور اس میں میں جو کنیری ہے وہ تین فورڈ میں بھی نا شامل کر کے دیتا ہوں لو برڈ کو جب صبح میں سوفٹ فورڈ ڈالتا ہوں تو اس میں بھی تھوڑی سی کنیری کی جو کونٹیٹیو شامل کرتا ہوں اس لیے میں جی سیڈ مکس میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں تین کلو اندازے سے نا کنیری ڈال دوں گا کیونکہ تین کلو اس میں ڈال دوں گا جو میں باقی جو چینہ چھے کلو تھا باقی تین کلو کم ڈال دوں وہ اس کی کونٹیٹیو اس صبح سوفٹ فورڈ میں اس میں پوری ہو جاتی ہے کنیری بھی جی پروٹین کا بہت اچھا سورس ہے یہ ایک پہلے نمبر میں جو میں نے چیز بتائی وہ سورج مکھی تھی جو جانے کے جس کے مقدار آپ نے سردیوں میں بڑھانی ہے دوسرے نمبر پہ کنیری کی مقدار ہے جب سیزن سٹارٹ ہو جائے گا بچے ہیچ ہو جائیں گے تو میں پوری چھے کلو اس میں بھی شامل کروں گا سیڈ مکس میں بھی بیس کلو کی حساب سے اور ساتھ ساتھ میں اس کی تھوڑی سی مقدار جو ہے وہ سوفٹ فوڈ میں بھی لازمی استعمال کروں گا کنیری جو ہے وہ بچوں کی گروہت کے لیے اور ان کی جو صحت ہے ان کا جو سائز ڈیویلپ کرنے کے لیے ان کی جو فیدر کوالٹی ہے اس کو بڑھانے کے لیے بہت جو ہے وہ سب سے مین پارٹ کہہ لیں اس کو وہ ہے سیڈ مکس میں لو بڑ کے لیے کوکٹیل کے لیے بھی اور بجری کے لیے بھی فنچز کے لیے بھی سیم دنہ آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں مکس ہو گئی ہیں ایڈ ہو گئی ہیں میں نے ان کی کوانٹیٹیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو اب اس کو اپنے اچھی طرح ساری چیزیں شامل کر کے مکس کرنا ہے کیونکہ کوئی بھی جو سارا کا سارا سیڈ مکس یک جان ہو جانا چاہیے یعنی کہ سیم مقدار میں ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہونی چاہیے یہ نہیں کرنا کہ تھوڑا سا آپ نے ایک تو ہاتھ ہمارے دور وہ جی مکس ہو گیا اس طرح کیا ہوتا ہے کوئی ایک سائیڈ پہ جو ہے وہ کنیری کی جو کونٹیٹی زیادہ رہ جاتی ہے دوسری سائیڈ پہ چینک رہ جاتی ہے اسی طرح موسلی چیزوں کی جو کونٹیٹی ہے وہ جو ہے وہ برابر مقدار میں ایک یک جان نہیں ہوتی یعنی کہ اچھی طرح وہ کہہ لیں کہ وہ مکس نہیں ہوتی ہر جگہ سے تو اس طرح آپ نے میں آپ کو سکرین پہ دکھا بھی رہا ہوں آپ کسی فرش پہ یا کسی برطن پہ یا کپڑے پہ رہ کے بھی جو ہے وہ اس کو اچھی طرح مکس کر سکتے ہیں میں آپ کو میرا دانا چونکہ زیادہ تھا بیس کلو تو اس لئے میں نیچے فرش فرش پہ ڈال کے آپ کو مکس کر دکھا رہا ہوں تو یہ اپنے اچھی طرح نیچے فرش پہ رہ کے تو مکس کر لینا تو یہ تھا بلیڈنگ سیزن کے لیے لابڑ کے لیے اور فنچز وغیرہ کے لیے بجریز کے لیے سیڈ مکس تو آپ اپنے ہساہب سے اگر آپ نے کم بنوانا ہو تو آپ اس ہساہب سے ریشو جو ہے وہ کلکولٹ کر لیجئے گا تو اس حساب سے آپ چیزیں مگوا کر تو جب بھی چیزیں مگوا ہیں آپ علاقے علاقے چیزیں مگوا ہیں اور خود علاقے گھر میں اس کو مکس کیا کریں کیونکہ دکان والے کو کہیں کہ ہمیں مکس کر دیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دو نمبری کرتے ہیں اور وہ جو سستی چیزیں ہوتی ہیں وہ زیادہ ڈال دیتے ہیں جو مہنگی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کنیری بغیرہ وہ کام ڈالتے ہیں امید ہے ویڈیو پسندہ ہی ہوگی تو تب تک کے لیے